السلام علیکم بلکم ٹو ولوگز بائی می آج کی ویڈیو میں نے صبح کی ٹائم سے سٹارٹ کی ہے اور اس وقت ہو رہے ہیں ساڑھے نو اور موسم آپ لوگ دیکھ لیں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور بہت ہی پیارا ویو ہے بارش کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تمپٹریچر کافی لو ہو جاتا ہے خیر اب تک گرمی تو ہمارے سٹی میں تو بالکل نہیں آئی آپ لوگوں کے سٹی میں کیا حالات ہیں آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا موسم کیسا چل رہا ہے ہمارے یہاں تو بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور تمپٹریچر کافی لو ہے یہ میں گیلری میں آگئی تھی یہاں پہ بارش دیکھ رہی تھی اور اوپر آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتی ہوں چڑیوں نے جو ہے گھونسا بنایا ہوا ہے یہ واشروم کا اگزاست ہے وہاں پہ تو اب یہ چڑیوں کے کیئر کرنے کی وجہ سے ہم لوگ یہاں کا جو ہے اگزاست بلکل نہیں چلاتے کیونکہ اگر چڑیاں بیٹھی بھی ہوں تو اگزاست چلے وہ فین سے جو ہے مر سکتی ہیں اور ہم نے یہ کیا کہ باقی جو واشروم سے ہیں وہ ہم نے ان کی اگزاست کیا گی گدہ وغیرہ لگا کے پیک کر دی ہیں اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے مچھر اچانک میرے ان پر نظر پڑ گئی یہ اتنے زیادہ ہوئے ہیں ہمارے گھر میں اور سارے سٹیمپے گیلری کے جو یہ نیٹ ہے اس کے پر بیٹھے میں ہے اس کے ساتھ ہی میں ویٹ کر رہی ہوں کہ بارش روکے تو ہم اپنے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کل جانا ہے کراچی کے لیے نکل جانا ہے ہم نے آگے تھے پولر اور یہاں پولر کے اندر اندر انہوں نے بہت اچھے چھوٹے پرانٹس ہوگا رہے ہوئے تھے تو میں نے سوچا ایک خلپ پناہ لیے دیوں یہاں کا بھی اور یہ دیکھیں پیرٹس بہت ہی کیوٹ سے تھے ہم جا رہے ہیں کل کراچی اور کراچی کے لیے کل ہم نکل جائیں گے ٹرین سے جائیں گے تو اس لیے جو ہے نا ہم لوگوں نے کہا کہ لاس لاس اپنے جتنے بھی کام ہیں وہ سب ہم کر لیں تو کٹنگ کروانی تھی پولر میں کٹنگ کے لیے آگے اس کے بعد میں ویڈیو بنانا بھول گئی اور یہ کلپ ہے آئی تنک صبح چار بجے کا یہ ہم لوگ بس نکل رہے ہیں اپنے بیگز رکھے تھے اور ایک گاڑی میں ہم لوگ پوری فیملی گئے تھے اس کے بعد میں جب گاڑی میں بیٹھیں ہوں تو میں نے کہا چلیں بہت نیند آئی بھی تھی لیکن میں نے کہا چلیں ایک کلپ لے لیتے ہیں نائٹ ویو اندھیرہ تھا رات کی بھی لنگ آ رہی تھی تو جو ہے نا میں نے یہ کلپ بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے بہت یہ کامنگ سب یو ہے اندھیرے کی بجا سے ویڈیو تھوڑی بلر ہے تو اس کے لیے سوری اور کافی جلدی روشنی ہو گئی تھی یہ دیکھیں یہ سڑھے پانچ یا پانچ کے قریب میں نے یہ بھلا کلپ بنایا تھا اور کتنی زیادہ روشنی ہو گئی ہے سڑھے بلکل خالی تھی اور سفر اتنا آرام دے تھا کہیں ہمیں رشت کے اندر ہی پھنسنا پڑا صبح کے ٹائم پہ جب ہم جو بھی ٹرائول کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے کچھ وقت کے لیے شاید میری آنکھ لگ گئی تھی اور پھر جب میں اٹھی تو ہم سٹیشن کے اندر پہنچ چکے تھے اور یہ دیکھیں راولپنڈی ریلوے سٹیشن کا ویو کچھ ایسا ہے صبح کے وقت صبح چھ بجے کی ہماری ٹرین تھی پاکستان ایکسپریس سے اور جب ہم سٹیشن کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو ہماری ٹرین اوریڈی کھڑی ہوئی تھی ہم نے کھڑی جو ہے ارینج کی پہلے تو کیونکہ سمان زیادہ تھا اور خود ہم لوگ اٹھا نہیں سکتے تھے جس ایک بھائی تھے ہمارے ساتھ اتنا ڈھیر سارا سمان کھڑی جو ہے لے کے جا رہا تھا ان لوگوں کی پریکٹس ہوتی ہے ای دنگ ہم نے دو یا تین کھڑی کیے تھے اور ان لوگ کی اتنی پریکٹس ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا بھاری سے بھاری بیگ بھی بجارے جو ہے نا رکھ لیتے ہیں سر کے اوپر تو بس اللہ تعالی نے انہیں اتنی حمد دی ہے اللہ تعالی ان لوگوں کے رسک میں برکت دے اور ہم لوگوں کو بھی توفیق دے کہ ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں کیونکہ یہ لوگ بچارے اتنا ارن نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے ہمیں ان سے زیادہ بحث بھی نہیں کرنی چاہیے خیر یہ دیکھیں پھر ہم ٹرین کے اندر انٹر ہو رہے ہیں اور اپنی سیٹس وغیرہ کا دیکھ رہے تھے پھر سیٹلمنٹ ہو گئی ہماری اچھے سے ہم سب جگہ پہ بیٹھ کے سمان وغیرہ ہم نے ارینج کر لیا تھا تو میں نے سوچا ٹرین کا جو سٹارٹنگ کلپ ہے وہ میں لے لیتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنے سلو سلو ٹرین چل رہی ہے اور ابھی ایک دم سے جو ہے نا سپیڈ پکڑ لے گی صبح کے وقت سورج کی ہلکی ہلکی روشنی اور یہ جو گرینڈری ہے یہ بہت زیادہ اپیل کرتی ہے آنکھوں کو اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا اگر آپ لوگوں نے اس طرح سے ٹرین کا سفر کیا ہے تو کمنٹ باکس میں مجھے لاس میں بتانا ہمارا سفر تو بہت لمبا ہے ہم نے کراچی تک جانا ہے تو ابھی تو ہم بیٹھے ہیں سکون سے تو میں نے کہا چلے میں فریش ہوں تو ابھی ایک اچھا سا کلپ بنا لیتی ہوں اس کے بعد ہم نے بس تھوڑی بہت باتیں کی اور پھر میں اوپر جو ہے اوپر کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ بیٹ ٹائپ ہوتی ہے اس کے پر ہمیں لیٹنے کی فیسلیٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ لیٹنا چاہتے ہیں تو سکون سے اوپر جا کر آپ لیٹ سکتے ہیں تو میں نے تو وہ برٹس اپنی جو ہے نا بک کیوی تھی اسے کے اوپر میں جو ہے ہر تھوڑی دیر بات بس میرا تھا کہ میں اس کے اوپر جا کر سو جاؤں کیونکہ بیٹھنے کبھی کوئی خاص پرپس سمجھ نہیں آرہا تھا ہمیں پتہ 24 پلس آرٹس کا جو ہے ہمارا راستہ ہے اور یہاں یہ دیکھیں میں اپنی چھوٹی باتی جی کے ساتھ جو ہے ویڈیو بنا رہی تھی اور وہ بلکہ ویڈیو بنواری تھی وہ ویڈیو بنا رہی تھی وہ ویڈس ان مائی بیک کر رہی تھی کہ اس کے بیک کے اندر کیا کیا ہے اور وہ اپنے ٹوائس مجھے نکال نکال کے ایکسائٹمنٹ میں دکھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یعنی یہ بھی ویڈیو میں آپ لے لیں تو میں نے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا کلپ بنایا ہے اس طرح یہ ہوا کہ اس کا بھی ٹائم گزر گیا اور میرا بھی اور کافی کیوٹ کیوٹ ٹوائس لے کر آئی تھی اپنے بیک کے اندر اس کے بعد یہ میں گھر سے میکرو نی بنا کے لے کے گئی تھی بہت یمی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے ساتھ بھی کلپ لیا جائے نیکسٹ پی ہو گیا تھا اور ہم جو ہے اپنے جو ریسٹ ہاؤس تھا ہمارا ہم وہاں آگئے تھے اور میں جو ہے ویڈیو بنانا بلکل آگے کہ میں نے کوئی ویڈیو کلپ نہیں لیا کیونکہ جب ہم پہنچے ہیں صبح کے وقت ہم پہنچے ہیں اور یہاں شدید والی گرمی تھی سٹیشن سے ہم جب اترے ہیں اور گاڑی میں ہم بیٹھیں کوئی کلپ بنانا کچھ مجھے یاد نہیں رہا کراچے کی گرمی واقع گرمی ہے اور مجھے اندازہ ہوا کہ گرمیاں آگئی ہیں یہ میں جو ابھی آپ لوگوں کو کلپ دکھا رہی ہوں یہ ہمارے ریسٹ ہاؤس کا لان ایریا تھا اور یہ دیکھیں لان ایریا کیا حال کیا ہوا ہوا ہے یہ مین گیٹ ہے اور یہ یہاں میرا بتیجہ یہ مجھے وزٹ کروا رہا تھا کہ یعنی آپ نے تو دیکھا رہی ہے آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو پھر میں نے نیکس راؤنڈ جو اپنا لیا وہ ان کے ساتھ لیا انہوں نے مجھے پورا انٹرڈکشن کروایا اس ایریا کا اور یہ مجھے دکھا رہا تھا یہاں چھپنے کی بھی ایک جگہ ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ مجھے چھپنے کی جگہ دکھا دو اور آگے آگے وہ جا رہا تھا اپنی باتیں کیے جا رہا تھا صبح کا وقت ہے ساڑے نوو یا دس ہو رہے تھے کیونکہ ہم لوگوں کو جلدی اٹھنے کی عادت ہے یہ جو کلپ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ناشتے سے پہلے کا ہی ہے اس چیم پہ ہم باقی جو ہمارے ساتھ لوگ اور بھی گیسٹ وغیرہ آئے تھے تو وہ سب سو رہے تھے تو بس پھر ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا اور اس کے بعد دن اتنا بیزی گیا پھر رات کے اندر آکے مجھے دوبارہ میں نے سوچا چلے میں آپ لوگوں سے یہاں کا نائٹ ویو بھی شیئر کروں اور یہ دیکھیں چت کے اوپر سے کتنا زبردست ویو ہے اور اس کے ساتھ ہی میں یہ ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ